جی اسلام علیکم ڈیگر سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ویڈیو آن ایسے سوالات ہیں ڈیگر سٹوڈنٹس جو جب بھی آپ کسی بھی انگریجی کی کتاب کے ساتھ ڈیل کریں چاہے وہ ڈراما ہے نوول ہے میں نے تو آج نوول اور ڈراما کی مثال آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ کون سے ایسے سوالات ہیں جن کو اگر آپ تیار کر لیں تو تسلی کر سکتے ہیں کہ جی میری اس کتاب کی تیاری ہو چکی ہے سٹوڈنٹس سے یاد رکھیے گا کہ آج میں جو بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے عام طور پر سٹوڈنٹس سوالات کے حوالے سے کافی کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی پتہ نہیں اس کتاب کے کون سے سوالات امپورٹنٹ ہیں پاس پیپرز کان سے ملیں گے اور کیا ہوگا میں آج آپ کو ایسا کلیا فراہم کر رہا ہوں کسی بھی کتاب کے حوالے سے چاہے نوول ہے ڈراما ہے پروز کی کوئی بک ہے کوئی بھی انگلش کا کام ہے کہ آپ خود بخود ہی آپ کا ذہن کلک کر لینا چاہئے کہ جی اچھا یہ چیز ہے نوول ہے تو بس یہ سوال تو میں نے لازمی کرنے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی سوال ہوا تو اس کو دیکھیں گے تو یا ڈراما ہے یا کوئی بھی پروز کا کام ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ جی چلو ٹھیک ہو گیا یہ کام ہے تو یہ کام تو پھر ان ان سوالات کو تو لازمی انڈل کرنا چاہیے تو میں نے اس ویڈیو کی ہیڈنگ کو میں نے نام دیا وہ ہے جی ان ایویٹیبل جس کا مطلب ہے نا گزیر جن کے بغیر گزارا نہ ہو ان اوائیڈیبل جس کا مطلب ہے جن سے بچا نہ جا سکے مست ڈو قویشنز لازمی سوالات ایک نوول کے یا کسی بھی ڈراما کے تو وہ کون سے سوالات ہیں جی جو کسی بھی نوول یا ڈراما کو کرتے ہوئے کرنے بہت ضروری ہیں چلتے ہیں اس کی طرف ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں جاتا ہوں کہ آپ میرے چینل بخاری انگلیس چینل سیمنٹ سکس کو لازمان سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنے پر جو گنٹی کا نشان آتا ہے اس کو لازمی پریس کریں تاکہ میرے تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو ملتے رہیں تو سٹوڈنٹ سے جب بھی آپ بات کریں کسی بھی نوول کی یا ڈرامے کی تو سب سے پہلا سوال جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے ناریٹیو ٹیکنیک آف دا نوولسٹ اگر تو کوئی نوول ہے تو اس کے لکھنے والے کی ناریٹیو ٹیکنیک ہو کہ وہ کس طرح سے نوول عمومن بیان کرتا ہے کس طرح سے عمومن نوول لکھتا ہے اس کی ٹیکنیک کو آپ نے لازمی بیان کرنا ہے اور اگر ڈرامہ ہے تو پھر ڈرامیٹک ٹیکنیک آف دا ڈرامیٹسٹ ڈرامیٹک ٹیکنیک آف دا ڈرامیٹسٹ کہ کسی بھی ڈرامیٹسٹ کی ڈرامیٹک ٹیکنیک کیا ہے ڈرامیٹسٹ یا پلی رائٹ تو نوول ہے تو لکھنے والے کی ٹیکنیک کو دیکھ لیں آپ کو بہت ساری باتیں پتہ چل جائیں گے لکھنے والے کے بارے میں بھی نوول کے بارے میں بھی اور اس کے علاوہ اگر ڈراما ہے تو پھر ڈرومیٹک ٹیکنیک کو دیکھ لیجے گا اور کوئی پروز کا ورک ہے تو اس کے لکھنے والے کی ٹیکنیک کو لازمی آپ نے دیکھنا ہے اس کو سٹائل بھی کہتے ہیں اس کو ٹیکنیک بھی کہتے ہیں اس کو میتھڈ بھی کہتے ہیں تو آپ کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں دوسرا سوال جو آپ نے لازمی ڈسکس کرنا ہے اس سوالے سے وہ ہے پلوٹ کنسٹرکشن اس کو کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا سٹوری ایکچولی ہے کیا سٹوری میں کیا ہو رہا ہے اس کی ریزنز کاؤزز ہر چیز آپ کو اس کے اندر ملے گا تیسرا سوال موسٹ امپورٹنٹ ٹیمز کا ہے آپ کو امپورٹنٹ ٹیمز اگر پتہ چل گئے تو سمجھ جائیں کہ آپ کو ایکزیکٹ پتہ چل جائے گا کہ نوول یا ڈرامے کے اندر کی باتیں کیا ہیں کہ ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر یہ وہ چیز لکھے گئی ہے یا کیا کیا سبق اس سے نکل رہے ہیں اس طرح موسٹ امپورٹنٹ کریکٹرز کو کرنا بہت ضروری ہے یہ چار سوالات کے بعد یہ آپ کی سمجھ لیں نائنٹی پرسنٹ تیاری ہو گئی اب جو دس پرسنٹ کی تیاری ہے وہ میں ادھر آ رہا ہوں سپیشل قویشنز آپ کو تیار کرنے ہوں گے کسی بھی نوول کے یا کسی بھی ڈراما کے یہ سپیشل قویشنز مشہور ہے زمانہ قویشنز ہوتے ہیں ان کو تیار کریں گے تو سمجھ لیں کہ آپ کی مزید اچھی تیاری ہو جائے گی اب یہ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو جب بھی اس رائٹر کا ڈراماٹسٹ ہو یا نوولسٹ ہو یا ایسے سٹ ہو کوئی بھی مطلب پروز کا رائٹر ہو تو جب بھی اس کا نام ذہن میں آئے گا یا جب بھی اس کی کتاب کا نام ذہن میں آئے گا جو آپ کے سلیبس میں ہے تو ایک مقصوص قسم کے ایک بھی ہو سکتا ہے دو تین چار بھی ہو سکتے ہیں سوالات آپ کے ذہن میں آئیں گے جو اس رائٹر کے رائٹنگ سٹائل کے ساتھ یا اس کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہ جیسے ہی نام رائٹر کا آئے گا یا بک کا آئے گا تو آپ کو وہ سوال لازمی طور پر ذہن میں آ جائے گا ان کو کہتے ہیں سپیشل قویشنز وہ کون سے قویشنز ہیں جی مثال آپ کے سامنے ہیں جب یہ گلیورز ٹریولز کی بات ہوگی تو آپ کے ذہن میں سٹائر لفظ آئے گا اور مزن تھر آپ لفظ ذہن میں آئے گا کہ یہ ایک تنزیہ نوول ہے اور یہ ایک مزن تھر آپ نے لکھا ہوا ہے گلیور ٹریول کا رائٹر پر جوناثن سویفٹ پر الزام ہے کہ وہ مردم بزار ہے یا انسان اسے نفرت کرنے والا ہے اس نے یہ لکھا ہے تو یہ دفعری طور پر دو لفظ ذہن میں آتے ہیں پرائیڈ اینڈ پریڈیڈس کی اگر بات کی جائے تو منی اینڈ میریج ذہن میں آتا ہے اس کی ریمیلڈ رینج یاد آتی ہے مارکسسٹ بفور کارل مارکس والا سوال یاد آتا ہے اسی طرح اگر میسز ڈیلوے کی بات کی جائے جو کہ ورجینیا وولف نے لکھا ہے تو سٹریم آف کانشیسنس ٹکنیک ذہن میں آتی ہے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جہاں ورجینیا وولف کا نام ہوگا سٹریم آف کانشیسنس ٹکنیک کا نام تو لازمی ہوگا اسی طرح سنزن لورز کی بات کی جائے تو آپ کو یاد ہے گا کہ یہ نوول تو آٹو بائیو گرافیکل ہے اور اس کے اندر ایڈی پر کمپلیکس ہے اور یہ کہ ڈی اینڈ لارنس جس نے یہ لکھا ہے وہ بہت ہی اوپن اور فرنک قسم کے ٹاپکس کو ڈیل کرتا ہے اپورٹر اوف د آرٹس ازا ینگ بین کی جب بھی بات ہوگی سٹریم آف کانشیسنس اور اپی فینی کا کنسیپٹ آپ کے ذہن میں آئے گا اور یہ نوول بھی آٹو بائیو گرافیکل ہے شاید یہ بھی آپ کے ذہن میں فوری طور پر آجے آٹ اوف دارکنس کی بات کی جائے گی جب بھی تو کلونیالزم ذہن میں آتا ہے کرائیمنٹ پنشمنٹ کی بات کی جائے گی بائی فیوڈر ڈوستو ویسکی تو آپ کو سائکو انالیسز یاد آئے گا دمیل اندہ فلوس کی بات جب بھی ہوگی بائی جارج ایلیٹ تو آپ کو سائکو انالیسز یاد آئے گا کہ یہ عورت جو ہے جارج ایلیٹ یہ بہت زبدست طریقے سے سائکو انالیسز کرتی ہے اپنے کریکٹرز کا اور پیش کرتی ہے تو یہ تمام سوالات اگر آپ غور کریں لسٹ کے اوپر اس کا سکرین شاٹ بھی آپ لے سکتے ہیں ان کو ذرا میچ کی جائے گا ان کی کتابوں کے ناموں کے ساتھ تو آپ خود دیکھیں گے کہ واقعی جب بھی یہ کتاب ذہن میں آتی ہے یہ سوال لازمان ذہن میں آتے ہیں یا جب بھی ان کا رائٹر ذہن میں آتا ہے تو یہ سوال لازمی ذہن میں آتے ہیں ان کو کہتے ہیں سپیشل کویسٹنز یہ بہت زیادہ نہیں ہوتے یہ زیادہ سے زیادہ دو یا تین ہو سکتے ہیں جو ہوتے ہیں باقی اوپر والے ہی آپ نے تیار کرنے ہیں نیرےٹیو ٹکنیک یا ڈرمیٹک ٹکنیک پلوٹ کنسٹرکشن موسٹ امپورٹنٹ تیمز اور موسٹ امپورٹنٹ کریکٹرز بہت بہت شکریہ سٹوڈنٹس ملیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ